بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق میں ہم ٹیمپلیٹ کو تبدیل کرنا ٹیمپلیٹ کو ایڈٹ کرنا سکھیں گے اگر آپ کوئی ٹیمپلیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہیڈر کا حصہ ہے کسی بھی ویب سائٹ کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا ہیڈر کہلاتا ہے اور جو اس کے نیچے کا حصہ ہے وہ اس کا فوٹر کہلاتا ہے تو اگر آپ ہیڈر کے حصے کو یا فوٹر کے حصے کو چینج کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کیا طریقہ ہے جو ملہ میں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے دیکھیں اس کے ہیڈر کے اوپر ایک تصویر آ رہی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جو ملہ اور جو ملہ کو مونوگرام لگا ہوا ہے آپ اس کے جگہ کوئی تصویر لگانا چاہتے ہیں یا اس کے فوٹر کے اندر ایک عبارت آ رہی ہے یہ پاورڈ بائی جو ملہ آپ اس عبارت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پہلے ہم ہیڈر کو دیکھتے ہیں آپ جائیں تو کوئی اور ٹیمپلیٹس پہ پہلے یوز کر کے چیک کر لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ٹیمپلیٹس کو انسٹرال کرنے کا طریقہ بتلایا تھا تو ہمارے پاس یہاں ٹیمپلیٹس منیجر کے اندر اگر ہم آئے تو اس وقت کچھ ٹیمپلیٹس موجود ہیں مثلا ہم یہ والا ایک ٹیمپلیٹ اس کو ڈیفالٹ کر دیتے ہیں ٹیمپلیٹس تبدیل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے چکھایا تھا تو اسے چینج کر کے دیکھیں تو آپ کا جو ٹیمپلیٹس ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس ٹیمپلیٹس کے جو ہیڈر میں تصویر آ رہی ہے اوپر کے حصے میں اس کو تبدیل کر دیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اس ٹیمپلیٹس کا نام کیا ہے یہ ٹیمپلیٹس سائٹ گرانگ جے فیفٹین ایٹی ٹو کے نام سے ہے تو آپ کی ویب سائٹ جہاں پر ہوسٹ ہے اس وقت ہم لوکل ہوسٹ سے اس کو چلا رہے ہیں اگر آپ اس کو اپنی ہوسٹنگ پر اپلوڑ کر دیں تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ اپلوڈ ہوگی وہاں پہ آپ جائیں گے اس وقت ہم C کے اندر ویم پہہ مکنہ ڈپلو ڈپلو ڈوڈی و ڈبلی و جملہ میں جائیں گے جملہ کے نام کی فولڈر یہ فولڈر ہے اس میں ایک فولڈر ہے Logitech کے نام کا یہ دیکھیں ٹیمپلیٹس کے نام کا فولڈر اس کو اوپن کریں گے اس کے اندر جتنے ٹیمپلیٹس موجود ہیں ہم نے وہاں پہ اس وقت انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ سب شو ہو رہے ہیں تو ہم ہمارا جو ٹیمپلیٹ ہے اس کا نام ہے سائیڈ گراؤنڈ جے فیفٹین ایٹی ٹو تو یہ رہا سائیڈ گراؤنڈ جے فیفٹین ایٹی ٹو والا فولڈر جو ہم نے اس وقت ڈیفالٹ ٹیمپلیٹ کی طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو جب ہم اوپن کریں گے اس میں دو فولڈرز ہیں اور کچھ فائلز ہیں تو ایک فولڈر کا نام ہے ایمیجز اس ایمیجز فولڈر کو ہم کھولیں گے تو ہمیں وہ تصویر والی فائل وہ والی ہیڈر والی ایمیج یہاں پر مل جائے گی یہ دیکھیں یہ وہ تصویر ہے جو اس کے ہیڈر میں اس وقت اپلائی ہوئی ہے ہیڈر میں لگی ہوئی ہے ہم اس تصویر کو ایڈاوپی فوٹو شاپ کورلڈرہ کورل فوٹو پینٹ کسی بھی سافٹویر میں جو تصویر کو ایڈٹ کرنے کا سافٹویر ہے اس میں اوپن کر کے کسٹمائز کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں فور ایکزمپل میرے پاس ایڈاوپی فوٹو شاپ موجود ہے میں اس کو ایڈاوپی فوٹو شاپ میں کھول کے اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہوں کمپلیٹلی تصویر تبدیل کرنا چاہوں یا اس میں کوئی لکھائی لکھنا چاہوں پوری تصویر تبدیل کرنی ہے یہ تو آپ کی ٹیکنک ہوگی جتنا آپ ایڈاپی فوٹو شاپ میں مہارت رکھتے ہیں اسی حساب سے آپ اپنے اس کو خوبصور سے خوبصور ڈیزائن کر سکتے ہیں چاہیں تو کمپلیٹی تصویر تبدیل کر دیں چاہیں تو اس کے اندر کو خاص حصہ تبدیل کر دیں فار ایکزمپل میں نے یہ ہم پر ایک عبارت ٹائپ کر دی ویڈیویل زون اور اس عبارت کو کچھ ڈیزائن وغیرہ دیکھیں اس فائل کو اسی جگہ پہ اسی نام سے سیو کر دینا ہے مزید بھی جتنے آپ اس کی کو خوبصورت کرنا چاہیں یا ڈیزائن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جی بی جی فورمیٹ میں ہے تو ہم اس کا ایکسٹینشن بھی جی پی جی سیلٹ کر کے اس فائل کو اس جگہ پہ ری پلیس کر دیں گے مزید آبی فور شاپ وہی فولڈر اوپن کرتا ہے جہاں سے اپنے فائل اٹھائی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے ایکسٹینشن جی پی جی جی پی جی لے کر اسی تصویر پہ اس کو ری پلیس کر دیتے ہیں اب اپنے پیج کو جب ہم ری فریش کریں گے تو ہمارے جو ویب سائٹ کا ہیڈر کا حصہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا اسے کنٹرول ایف 5 سے کمپلیٹلی ری فریش ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹلی ری پریش ہو چکا ہے لیکن یہاں پر اس کے ساتھ یہاں پہ بھی ویرچل زون لکھا آ رہا ہے یہ سائٹ نیم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو اگلے اس بات میں بتاؤں گا یہ سبق میں مقصود صرف ہیٹر کی تصفیر تبدیل کرنا تھا اب اگلے سبق میں ہم فٹر کی تصفیر تبدیل کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ ویب سائٹ نیم کو ختم کرنا اور تو ست تبدیل سے متعلق دو جس رکم سیکھیں گے